نمشکال کشان بھائیو میں سورے دول فیر سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ایدل کلچہ گروہ جی میں اور آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے بارے میں کہ دھان کی فصل میں ہم اس سمیہ بالیاں نکلنی سرو گی جو دھانا ہے دھان کا یہ بھرنا سرو ہو گیا اس سمیہ پر ہم ایسے کس پورورک کا پریوک کریں ایسے کس اسپری کا پریوک کریں جس سے جو ہمارے دھان کی فصل ہے اس کی جو بالیاں ہیں ان کا وجن زیادہ ہو جائے ان میں چمک جائے اور ان کا جو وجن ہے یہ کافی حد تک بڑھ جائے جس سے کہ ہمارے کسان بھائیو کو کافی اچھا فائدہ دیکھنے کو مل سکے تو کسان بھائیو اسی بارے میں آج بات کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ میں ڈائریکٹ سامنے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میرے کسان بھائیو کو میں اچھا سمجھا سکتا ہوں کہ اس سمیہ پہ ہم کس پورورک کا پریوک کر سکتے ہیں یادی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو سبسکراب بھی کر سکتے ہیں اور پاس والی بیل آئیکن کو بھی دبا سکتے ہیں جس سے کہ میری ویڈیو کی نوٹوکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے کسان بھائیو یادی آپ کو کچھ سجھاؤیں تو آپ نے یہ نیچے سجھاؤ بھی دے سکتے ہیں جن کے جواب میں کوشش کروں گا بہت جلد جلد دینے کی تو کسان بھائیو اس سمیہ دھان کی جو بالیاں ہیں ان کے بھننے کا سمیہ چل رہا ہے ان میں دودھ بھننا شروع ہو گیا ہے اس سمیہ پر ہمیں ایک ایسی سپیے کا پریوک کرنا ہے جس سے کہ ہماری جو دھان کی فسل کی بالیاں ان کے اندر دودھ جالا بھر رہے اور ان کا جو وجہ ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے وہ کسان بھائیو کو ایک اچھی آمدنی ایک اچھا اتبادن مل سکے جس کے لئے ہمارے کسان بھائی کافی محنت کر رہے ہیں اور اب تک بہت ساری لاغت اپنی دھان کی فسل میں لگا چکے ہیں تو کسان بھائیو اس سمیہ آپ کو NPK کا 0050 جو اسپیے آتا ہے اس کا اپیوک اپنی دھان کی فسل پر کرنا ہے کسان بھائیو ایک بات کا آپ جان رکھیں کہ 0050 کا جب آپ اسپیے کریں تو اس کا اسپیے کرنے سے پہلے آپ یہ دھان رکھیں کہ پانی کی ماترہ جارہا رکھیں کیونکہ یادی آپ جارہا کم پانی کی ماترہ کم رکھیں گے تو آپ کی جو فسل ہے اس کی جلنے کی چانس بڑھ جائیں گے اس لیے آپ پانی کی ماترہ جارہا بڑھا کر رکھیں یعنی کم سے کم 130 سے 140 لٹر پانی آپ کو ایک اکڑکے نہیں لینا ہے اور ایک پلوگرام NPK 0050 آپ کو لے لینی ہے ساتھ میں یادی آپ چاہیں آپ کے دھان کے فسل کے اندر یادی فنگس کی بیماری آپ کو دکھائی دے رہی ہے اوپر یا نیچے تو آپ کو اسپیے کر پریوک کرنا ہے 0052 کیونکہ اس کے اندر فاسپروس ہوتا ہے اور فاسپروس یہ فنگس کی بیماری کو کافی آسانی سے ختم کر دیتا ہے اوپر یادی فنگس لگی ہو تو تب بھی یہ ختم کرے گا اور نیچے جڑ میں آگے فنگس لگی ہو تو اس پر بھی یہ کام کرے گا تو کسان بھائیو اوپر یادی فنگس کی بیماری آپ کی کھیت کے اندر نہیں ہے تو آپ 0050 کا سپری کر سکتے ہیں اور یادی فنگس آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو 0052 کا سپریہ بھی دھانی فسل میں کرنا ہے اس کا کافی فائدہ آگے سان بھائیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو میری جانکری کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ ملیسی سے سزاہب دے سکتے ہیں پھر ملیں گے کہ نئی ویڈیو میں نئی جانکر ساتھ تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت جائے کشان